اے بے ایمان اے برشتہ چاری بہت ہو گئی تیری ایزد بہت ہو گئی تیری منمانی اب سبھال تو اپنی ستہ کیونکہ کمان میں نے ہے تانی ہاں زمانہ ضرور نیا ہوگا پر سوال بہت پرانا ہے ہر برشت موچھے ہے پوچھتا کی میرا کیا ٹھکانہ ہے کون ہوں میں کیا پہچان ہے میری میرا کیا فسانہ ہے آج میں تیرے ہر سوال کا جواب دینے کے لئے تیار ہوں مو کسان ہوں جس نے زمینوں کی چھاتی چیر کر اس میں اپنے پسینے کے بیج بو کر ریگستان میں بھی دھان اگایا ہے اور اس کا ہر ایک دانہ لاکھوں کروڑوں تھالیوں تک پہنچایا ہے مو جوان ہوں جس نے تین درنگی رنگت کو بنایا رکھنے کو ہر بار خوشی خوشی سفید رنگ کا کفن اوڑا ہے مگر کبھی ترنگ پر ایک دھپا تک نہیں آنے دیا میں نے ہی جلیہ مالا باغ میں سیکڑوں جانے قربان کرنے کے بعد بھی فیرنگیوں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے میں ہی آج کی پیڑی کا انہا ہزارے اور اروند کے ازریوال ہوں جنہوں نے ایک بار پھر سے دیش میں سورا جلانے کا بیڑا اٹھایا ہے تیرا ستیتو بنانے والا میں ہوں اور تُو نے میری ہی پہچان پر پرشنچنے لگا دیا میں پوچھتا ہوں تُو کون ہے کون ہے تُو کیا پہچان ہے تیری ہاں میں تجھے یاد دلا دوں تجھے وی آئی پی کا درزہ اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ تُو نوکر ہے میرا ہاں نوکر ہے تُو میرا اب مان کیا ہے تُو نے میرے دیش کا میری سنسکرتی کا میرے سواب ایمان کا میں نے تجھے نکت کیا تھا ترنگے میں چارچاند لگانے کے لیے اور تُو نے اسے ٹو جی کومن ویل اور کول گیٹ جیسے انگرد گھوٹالوں کے دھبوں سے کالا کر دیا ارے اور تو چھوڑ تُو میرے دیش کی بہن بیٹیوں کی سرکشہ تک نہیں کر پایا لیکن آج میں وعدہ کرتا ہوں میرے دیش کی ہر ایک بہن بیٹی سنتوش کولی بن کر ہر ایک ظلم کا سامنا ساتھ سے کرے گی اے بے ایمان میں تیار ہوں ایک بار پھر قربان ہونے کے لیے نئی آزاد سویل آنے کے لیے لیکن اس بار یہ تیہ ہے کہ یہ آزادی میری شرطوں پہ آئے گی اور تُو جان لے گا کہ میرے بلند ہوس لے کے آگے تیری ساری طاقت گھٹنے ٹیک دے گی بس اب اور نہیں اور نہیں سین کروں گا میں اب تت تک چین کی سانس نہیں لوں گا جب تک اپنے دیش شے ہر ایک بھرشتا چاری گھوش کھور اور کالے دھنزے کے بیپاری کا وجود نہ مٹا دوں چالو کر دے چالو کر دے اپنی بھرش ستہ کے آخری دن گننا اس بار تیری ہار نشت ہے کیونکہ تیرہ مقابلہ کسی آئرے گیرے کے ساتھ نہیں اس دیش کے عام آدمی کے ساتھ ہے جائے ہند جائے ہند جائے ہند